بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے اور آپ کے بولنے سے لڑائی ہو سکتی ہے یا آپ کے چپ رہنے سے لڑائی وہیں پہ ختم ہو سکتی ہے تو آپ چپ کر جائیں آپ چپ ہو جائیں اور اگر آپ کی عزت میں کوئی کمی آ جائیں تو میں رسول عربی قیامت کے دن اپنی جو بیزتی ہوئی ہے جو اپنی تمہاری عزت کم ہوئی ہے تو وہ آ کے قیامت والدین مجھ سے لے لینا کتنی بڑی بات ہے اگر ہم سوچیں اگر ہم سوچیں سمجھیں کہ یہ دنیا اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں ہم کیوں چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بیزت کرنا ہم کیوں چاہ رہے ہیں کہ اپنے معاشرے میں تبدیلی نہ لائیں تو اس کے لئے ہمیں کوشش کرنے پڑے گی کہ سب سے پہلے معاشرے میں ایک دوسرے کی برائی کرنا اور لڑائی جھگڑا اس سے کنارہ کشیر اختیار کرنے پڑے گی اب دیکھیں اب میں جو کچھ کرتا رہوں جو کچھ کرتا رہوں لیکن میرے دل میں یہی ہو کہ بھئی میں جو بول رہا ہوں نا میں ایسے کروں گا نی بولنے سے کیا ہوتا ہے یہ ہماری پہلی ہمارے ساتھ اپنے ساتھ دھوکہ ہمارا شکار ہو جاتا ہے اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کسی کو ساتھ کسی کے ساتھ ایسا کو برداؤ نہ کرو جس سے لڑائی پیدا ہو جہاں پہ ہماری غلطی ہی نہ ہو وہاں پر پھر بھی ہم چپ کر جائیں تو اس کا بڑا جگہ ہے اب مجھے پتا ہے بھئی میں روم سائٹ پہ نہیں جا رہا روم سائٹ پہ بائک والا آ رہا ہے اور گاڑی وہ مجھے میری گاڑی کے ساتھ وہ ہٹ ہو گیا تو پھر بھی میں چپ کر کے بس چلا جاؤں کہ بھئی علاقے غلطی پر وہی لڑکا ہے غلطی پر وہی شخص ہے لیکن پھر بھی میں چپ کر جاؤں یہ میرا بڑا پنہ اور یہ بلکہ اس عمل سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمد پر فخر ہوتا ہے جب بھی کوئی نیک کام زمین پر کیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کے بہت زیادہ اپنی عمد پر فخر ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری عمد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے یہ دیکھو فرشتوں تو قیرت ہیں یہ دنیا میں جا کے فساد کریں گے یہ دیکھو دنیا میں جا کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں ایک دوسرے کے بیماری میں اچھنے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو یہ جواز پیدا ہو جاتا ہے اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اچھے لوگوں کی فیرست میں آنا ہے یا برے لوگوں کی فیرست میں آنا ہے اچھے لوگوں کی فیرست یہ نہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں برے آدمی جہاں ہیں وہاں پہ اچھے بھی ہیں اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ کن لوگوں میں اپنا نام لکھانا چاہیں جساں وہ کہتے ہیں نا کہ قیامت والدین جس سے محبت کرے گا وہ اسے ہی کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو یہی والی بات ہے کہ ہم جن لوگوں کی پیروئی کرتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں کہ ایسا بن جائیں تو ہم سمجھو ویسا ہی بن جائیں گے اگر ہم محبت کرتے ہوں اللہ والے لوگوں سے اور گانے بجانے کی طرف جا رہے ہو تو یہ ہماری محبت دو طرف ہو جائے گی دو کشنیوں کا مسافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دھوکہ دہی سے باز رہنا ہے ہمیں لڑائی جگڑا نہیں کرنا ایک good responsibility ہمارے اندر ہونے چاہیے responsible شہری ہمیں بن کے دکھانا ہے Thank you very much God bless you I love